میں ڈاکٹر ڈزوان یاسین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹائم سیریز ڈیٹا میں کیسے ڈسکرپٹیو انیلسز کیا جاتا ہے یہ میلے پاس ڈیوز نائن ہے اس میں ہم سٹارٹ کریں گے ڈسکرپٹیو انیلسز پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ڈسکرپٹیو انیلسز میں دیکھا گیا جاتا ہے جو ویڈیو بل کا ڈیٹا ہے کیا وہ نارمل ڈسٹیپیوٹڈ ہے کیا اس میں کوئی آؤٹلائر تو نہیں اس کی سینٹرل ٹنڈینسی کی میئرمنٹ کی جاتا ہے اس کی ڈسپرشن جو ہے اس کی میئرمنٹ کی جاتا ہے سٹینڈر ایرر نکلتا ہے نارمیلیٹی کی میئر کی جاتا ہے سکیونیس دیکھی جاتا ہے کرٹوسیس دیکھا جاتا ہے ابھی ہم اس کی ایکزیمپل کرتے ہیں پہلے ہم ڈیٹا فائل اوپن کریں گے ڈیویوز نائنگ میں ہم جائیں گے ڈیریکٹ کو نیو ڈیٹا فائل کو امپورٹ کیا اس کو میں نیکس کروں گا پھر میں نیکس کروں گا پھر یہ پوچھے گا تو میں فینش کروں گا تو یہ ڈیٹا جو ہے وہ امپورٹ ہو گیا یہ ڈیٹا آگیا اب میں اس میں یہ ڈیٹا کس کا ہے ایف ڈی ای کا ہے جی ڈی پی کا ہے تو میں ان دونوں کو پہلے ان دونوں کا ڈسکروپٹیو انیلسز کرتا ہوں ایف ڈی ای ہے جی ڈی پی ہے اور نیچے جو ہے وہ ریمیٹنس ہے میں پہلے ایف ڈی ای اور جی ڈی پی کا دیکھتا ہوں میں دونوں کو سیلیکٹ کروں گا رائٹ کلک کروں گا ان کو اوپن کروں گا ایسا گروپ یہ دونوں ڈیٹا جو ہے وہ اوپن ہوں گے ایسے میں میکسیمائز کرتا ہوں اب میں اس میں ڈی ایو میں آؤ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈسکریپٹیو سٹیٹ میں کیا 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 جا سکتا ہے ڈسکریپٹیو سٹیٹ میں میں انٹیویل سیمپلز کو اوپن کروں گا تو دیکھئے گا یہ میرے پاس ڈسکریپٹیوہ نارس اس کی ڈی تیٹ کےں گیا سب سے پہلے آیا مین مین کیا ہوتا ہے مین ایوییییی ویلیو یہ سینٹرلنڈیسی کو میہر کیا جاتا ہے اس میں مین جو ہے یہ ایویییی جو ہے اس کی سیمپل جو جو جی ڈی پی کا ایویییو اور ایف ٹ哎 کی ایویییییی loose آگیا میجین کیا ہے میڈین جو ہے وہ میڈل ویلیو ہوتی ہے آفٹر سورٹنگ سورٹنگ کیا سینڈنگ آرڈر میں یا ڈیسینڈنگ ہائی ایس ٹو لویسٹ ویلیو کو جب ہم سورٹ کرتے ہیں تو اس میں جو میڈل والی ویلیو ہوتی ہے اسے ہم بولتے ہیں میڈین اور پھر ہمارا جو ہے میکسیمم اور مینیمم ویلیو آگے اس کا کیا مطلب ہے اس سے رینج نکالی جاتے ہیں ٹھیک پھر ہم سکیونیس سکیونیس جو ہے وہ آپ کی کیا چیز شو کرتی ہے ڈگری آف ایس سیمیٹری کہ ڈگری آف ایس سیمیٹری کیا اگر تو سکیونیس کی ویلیو زیرو ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے ڈسٹیبیوشن جو ہے وہ سیمیٹری کیا سیمیٹری کا مطلب ہے جتنی ایک سائٹ پہ ہے اتنی دوسری سائٹ پہ ہے مین ویلیو کے اس کو بولتے ہیں سیمیٹری ٹھیک اور اگر یہ جو سکیونیس جو ہے وہ پوزیٹیو ہے مطلب زیرو سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے رائٹ ٹیل زیادہ لیندھی ہے اور زیادہ ہائر بیڈیوز ہیں مین سے اور اگر نیگٹیو سکیونیس ہے زیرو سے کم ہے تو پھر کیا مطلب ہے لانگ لیفٹ سائٹ لانگ لیفٹ ٹیل ہے ٹھیک ہے جی اب کرٹوسیس پہ آتے ہیں کرٹوسیس کیا کرٹوسیس جو ہے وہ مہیر کرتا ہے پیکنس جو اس کی شیپ ہے وہ کیسی ہے ڈسٹیبیشن کی اگر نارمل ڈسٹیبیشن ہے تو کرٹوسیس کی ویڈیو تھری ہوتی ہے اگر یہ تھری سے زیادہ ہو تو زیادہ پیک ہوتی ہے اور اگر تھری سے کم ہے تو یہ کیا ہے یہ زیادہ فلیٹر کی طرف جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بار کیا ہے جارک بیرا probability یہ بتاتا ہے کہ آپ کی سیریز جو ہے وہ نارمل ڈسٹیبیشن ہے کے نہیں اگر تو یہ سگنیفکینٹ ہے سگنیفکینٹ کیسے ہوگا دیکھئے گا جی ڈی پی کی جو پی کی ویلیو ہے وہ 0.22 یہ انسگنیفکینٹ ہے انسگنیفکینٹ ہے انسگنیفکینٹ کیوں ہے کہ probability کی ویلیو اگر 0.05 سے کم ہو تو سگنیفکینٹ ہوتا ہے جیسا کہ FDI کی جو probability کی ویلیو ہے وہ کیا ہے 0.05 سے کم ہے اس کا مطلب ہے یہ 5% پر سگنیفکینٹ ہے جب جو FDI کے جارک بیرا ٹیسٹ ہے اس کی جو probability کی ویلیو ہے وہ سگنیفکینٹ آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نارمل ڈسٹیبیوٹیڈ نہیں ہے FDI جو ہے وہ نارمل ڈسٹیبیوٹیڈ نہیں جبکہ جارک بیرا جو ہے وہ نارمل ڈسٹیبیوٹیڈ ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے اب جب بھی probability کی ویلیو 5% پر سگنیفکینٹ آتی ہے جیسے جی ڈی بی کے آ رہی ہے تو null hypothesis جو ہے وہ reject ہوتا ہے alternate hypothesis جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ accept ہوتا ہے اس کا alternate hypothesis کیا ہے کہ it is not نارمل ڈسٹیبیوٹیڈ ٹھیک ہے تو یہ ہے ہماری جو center tendency measure of dispersion measure of normality اب ہم دیکھتے ہیں کہ graphs کیسے draw کیا جاتے ہیں تو ہم انہی دونوں کا graph draw کر سکتے ہیں ہم نے دو variable لیے ہیں اسے ایسا open کیا ہے group میں تو ہم اس کا graph پہ click کرتے ہیں view میں جائیں گے graph میں click کریں گے graph پہ click کریں گے تو یہ آگیا graph کی types آگی basic type اگر تو ہم نے انہیے لیدہ لیدہ بنانے ان کی shape دیکھ رہی ہے کہ ان کی gdp کی line کی shape کیا ہے تو میں بڑے رام سے basic type اور line اور symbol click کروں گا اور اس پہ click کروں یہ دیکھئے یہ میرے پاس آگیا gdp کی line اور fda کی لین لیکن یہ ٹھیک نہیں لگ رہی تو ہم دوبارہ آتے ہیں graph میں basic type line and symbol تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے اس طرف آئیں گے یہاں multiple series multiple series میں multiple graph پہ click کریں گے تو دونوں کا لگا لگا graph پہ جا گیا یہ دیکھئے گے اب اوپر والا graph gdp کا اب نیچے والا جو ہے fda تو ہمیں پتہ لگ رہا data کی shape کی data increase ہو رہا ہے کہاں جا کے value سے increase ہو رہی ہے کہاں جا کے کیا ہو رہی ہے decrease ہو رہی تو اب یہ graph ہے جو description بتا رہے ہیں کہ time کے ساتھ ساتھ data ہے data value زیادہ ہو رہی ہے time کے ساتھ ساتھ کام ہو رہی ہے اب ہم دوسرا graph جو regression line میں کرتے ہیں جس میں dependent variable جو ہے وائے پہ ہوتا ہے اور independent variable x axis پہ ہوتا ہے اور درمیان میں regression line ہوتی ہے اس graph کو draw کرنے کی کوشش کرتے view میں جائیں گے پھر graph میں click کریں graph میں click آئیں گے تو یہاں ہم fit line میں click کریں گے تو یہاں ہے regression line تو یہ دیکھئے fdi جو ہے left x axis پہ آگیا اور gdp جو ہے fdi جو ہے y axis پہ آگیا gdp جو ہے x axis پہ آگیا تو ابھی کے ہونا کیا چاہیی gdp جو ہے y axis پہ ہونا چاہیی تھا fdi جو ہے x اگر دوبارہ اسے ٹھیک کرنے کے لئے آتے ہیں گراف پہ کیونکہ fdi effect کرتی gdp تو اگر ہم نے اس کی axis بدل لیں تو ہم یہاں جو ہے وہ scattered میں جاتے ہیں ہم یہاں axis پہ آئیں گے axis پہ آکے ہم left پہ fdi آئی آئی پہ یہاں دیکھیں گے دیکھئے گا یہ left پہ click کریں گے تو اوپر fdi لکھا گیا اور bottom پہ click کریں گے تو ہمارے پاس gdp کلک کر گیا تو ہم کیا کرتے ہم bottom والے کو left پہ لانا چاہ رہے تو میں یہاں left کر دوں گا تو automatically second جو ہے bottom پہ چلا گیا second fdi اس کا مطلب left پہ گیا left پہ gdp آگیا اور bottom پہ fdi آئی گا یہ ok کریں گے دیکھیں gdp y axis پہ آگیا اور fdi کیا آگیا اب اس کا مطلب gdp function of fdi تو یہ ہماری regression line جو ہے وہ تو یہ ہے graph how to draw graph on e is is ka reply ہو گیا اب next کیا ہے next ہے کہ اور کیا کیا جا سکتا descriptive analysis میں آئیں گے تو ہم covariance analysis کر سکتے covariance analysis کیا ہے دیکھئے گا ہم covariance matrix جو ہے وہ calculate کر سکتے between these two variables gdp اور fdi اس کو ok کریں گے تو دیکھے گا یہ ہمارے پاس کیا بن گیا matrix بن گیا fdi اور یہ left side پہ دیکھئے گا یہاں covariance اور correlation تو یہ value جو ہے covariance کیا اور یہ correlation کیا یہ covariance کیا اور یہ کیا covariance تو اس طرح یہ ہے descriptive analysis جو ev اس میں data پہ کیا جا سکتا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ آپ کے learning process میں آپ کو help کرے گی تو آپ اس ویڈیو کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں Thank you